اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جی ایم جی ڈیزائن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ایکسل یوز کرتے ہیں ایکسل میں کوئی فگر لکھی ہوئی ہے دیجٹ میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار تو یہ ایٹومیٹکلی ورڈ میں کیسے لکھا جائے گا تو ایکسل میں جو لوگ کام کرتے ہیں پیمیٹر کرسٹ ویڈا بناتے ہیں یا ای پی سی بناتے ہیں یا دوسری کیلکولیشن کرتے ہیں یا ٹینڈرنگ کرتے ہیں تو جب ٹوٹل فگر ہو جاتی ہے تو اس کو ورڈ میں لکھنا ہوتا ہے جس میں کبھی بھی سپیلنگ مسٹیک ہو سکتی ہے یا کوئی اور مسٹیک ہو سکتی ہے تو آپ کو یہ بتاؤں گا یہ ایٹومیٹکلی کیسے ایکسل میں آتا ہے جیسے کہ یہاں پر اگر میں لکھ دیتا ہوں ٹوانٹی فائیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹوانٹی فائیو آٹومیٹکلی لکھا آگیا اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ایک لاکھ یعنی ہنڈر تھاؤزنٹ تو یہاں پر وان ہنڈر تھاؤزنٹ لکھا آگیا آٹومیٹکلی تو یہ ساری چیزیں کیسے آ سکتے ہیں ایکسل کے اندر یہ اس کا ایک چھوٹا سا فارمل آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کہیں بھی یوز کر کے لکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر میں نئی شیٹ بنا دیتا ہوں یہ خالی شیٹ ہے یہاں پر لکھ دیتا ہوں کوئی بھی فگر ٹوانٹی فائیو لکھتا ہوں اس کو ورڈ میں کیسے آگیا یہاں پر ایک فارملہ جو آپ کو بتاؤں گا میں لکھتا ہوں اگر ای این جی ال آئی ایس ایچ انگلش چوٹی بریکٹ اس کو میں نے سیلیکٹ گیا اس کے بعد اس کو بند گیا یہ دیکھیں ایٹوم ایک گلی ٹوانٹی فائیو لکھا گیا ابھی اس کو میں چینج کرتا ہوں جس میں بھی اگر اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں زیرو تو زیرو آ جائے گا دیکھیں اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں ایک سو پچیس تو دیکھیں وان ہانڈڈ ٹوانٹی فائیو آ گیا تو کسی جگہ بھی آپ اس فارملے کے یوز کر سکتے ہیں یہ کیسے فارمل آیا اس کے بارے میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی ہو تو دوسرے رنگ ساتھ شیئر بھی کریں تو اس کے لئے آپ کو یہاں ایک نئی فائل اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہاں ایکسل کے ایک نئی فائل اوپن کر لیں آپ کے سامنے یہ ایک نئی فائل ایکسل کے اوپن ہو گئی ہے یہ ایکسل ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں اگر آپ فائل اوپن کریں گے یہاں پر میں لکھتا ہوں تو ابھی نہیں آئے گا یہ اگر میں ایکل کرتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں ای این جی ای ل آئی ای س اچ انگلش اس کو بچھوٹی بریکٹ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد دوبارہ انٹر کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں ایٹومیٹل نہیں آتا تو یہ کیسے آئے گا اس کے لئے بہت سیمپل وے ہے آپ کو میری ڈسکرپشن سے یہ ایک چھوٹی سی فائل مل جائے گی یہ فائل کا نام ہے نمبر ٹو وڈ یہ فائل آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں میری ڈسکرپشن سے اور اس کے بعد ایکسل میں اس کو یوز کر سکتے ہیں ہر شیٹ میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہوگا پھر یہ آئے گا تو یہاں پر یہ لکھا ہوا alt plus f11 اور دوسرا لکھا ہوا ہے alt plus q ان کا آپ نے یوز کرنا ہے اس فائل کو آپ اوپن کریں یہ ایک نوٹ کی طرح کی فائل ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چیزیں لکھیں اپنی یہاں سلیٹ کرنا ماؤس اور اپنے کی بوڈ سے کنٹرول اے پرس کریں گے پریس کریں گے کنٹرول اے سے سارا سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد کنٹرول سی سے کپی کر لیں کپی کرنے کے بعد اس فائل کو کلوز کر دیں یا اس کو منیمائز کر دیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا alt f11 آپ نے اس شیٹ کو اوپن کرنا اس کے بعد اس کے بعد آپ نے جیسا کہ میں نے بتایا alt اور f11 کو پریس کرنا اپنے کی بوڈ سے اس کے بعد کیا ہوگا جب کنٹرول sorry alt f11 پریس کریں گے تو اس طرح کی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا یہاں انسٹ میں چلے جانا اس کے بعد آپ نے مڈول میں آجنا یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ کنٹرول v سے پیسٹ کر دینا جو آپ نے یہاں سے کپی کیا ہے یہ سارا کپی کرنے کے بعد جب پیسٹ کر دیں گے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا میری فائل میں وہاں لکھا ہوا ہے جب alt f11 پریس کریں گے تو اوپن ہوگی اس کے بعد آپ نے alt پریس q کو کرنا ہے یعنی alt کو دبا کے رکھنا اور q کو پریس کریں گے تو یہ close ہوگی فائل save ہو جائے گی تو میں نے اس کے بعد کیا alt کیا اور q کو پریس کیا تو یہ فائل close ہوگی اس کے بعد دیکھیں یہاں یہ فائل کے اندر وہ فائل insert ہو گیا اگر آپ یہاں پر کوئی جگہ بھی لکھتے ہیں یہ سے 25 لکھا یہاں پر وہ فارمولہ لگائیں آپ نے لکھنا equal english اس کے بعد آپ نے چھوٹی bracket اس کو select کریں اس کے بعد close کر دیں اس کے بعد enter کریں یہ دیکھیں ایٹومیٹکل لکھنا شروع ہو گیا اس طرح آپ اس ایکسل کی sheet کے اندر کہیں بھی کچھ بھی لکھنا آپ نے اگر نئے sheet کرتے ہیں insert اس میں بھی آئے گا اگر میں یہاں پر لکھ جاتا ہوں 25 32 select کر کے فارمول لگا کے اس کا sum لیتا ہوں تو یہ total 138 ہو گیا total 138 کو میں word میں لکھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پر یہاں بھی لکھنا اس کو equal دباؤں گا اس کے بعد english لکھوں گا english کا word میں نے اس میں select کیا ہوا اس لئے فارمولے میں بنائے ہوا اس کے بعد اس کو اپنے select کرنا اس کے بعد اپنے close کر کے اور اس کو enter کریں گے تو دیکھیں یہاں پر ایٹومیٹکل لکھا آگیا ریال دوسری چیز اور یہاں پر ریال لکھا آیا اب یہاں روپیز لکھ سکتے ہیں ڈالر یا کچھ اس کو اور بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا اس فائل کے اندر ہم نے آلڑی یہ جو فائل تھی چھوٹی سی اس کو insert کر دیا اس کو ہم change کریں گے چھوٹی سی changing اس کے بعد دوبارہ اپنے alt f11 press کریں گے تو اس کے بعد یہ فائل آپ کے سامنے open ہو جائے گی تو آپ اس فائل کے اندر آپ نے ڈونڈنا ہے کہاں پر میں نے ریال لکھا ہوا ہے ایسے اوپر چلے جائیں تو آپ کو ایک جگہ لکھا ملے گا یہاں پر میں نے یہ لکھا ہوا ہے ریال کا ورٹ اس کو آپ نے change کرنا یہاں پر لکھا ہوا ریال only تو وہاں پر ہمارے پاس لکھا آتا ہے دیکھیں ریال only تو یہاں پر میں اس کو change کر دیتا ہوں اس کو میں روپیز میں change کرتا ہوں تو یہاں پر میں روپیز کر دیتا ہوں فرض کریں rupws روپیز کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو اپنے alt q سے save کرنا اس کے بعد دیکھیں یہ فائل change ہوگی یہاں پر یعنی کہ آپ نے اس کو select کر کے refresh کیا تو یہاں دیکھیں روپیز آگیا اب یہاں پر میں جو بھی لکھوں گا یہاں پر بھی دیکھیں روپیز آگیا پہلے یہاں پر ریال لکھا رہا تھا ابھی روپیز آگیا تو اس طرح آپ جب یہ فائل add کر لیں گے دبارہ اس کو change کرنے کے لئے آپ نے alt f11 press کرنا sorry alt کے بعد f11 press کریں گے جب تو یہ فائل open ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے بھی دو جگہ پہ ہوگا ایک یہاں پر اور دوسرا یہاں حلالہ میں کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ریال یہاں بھی آپ روپیز کر سکتے ہیں یا پیسہ کر سکتے ہیں اس کو 25.60 کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر لکھا آگیا 25.60 ریال تو اس ریال اس لئے آرہا ہے کہ وہاں پر ریال لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو alt f11 press کریں گے تو یہاں پر یہ ریال اس لئے اس کو میں اگر کر دیتا ہوں rs کر دیتا ہوں اور اس کو control alt q سے press کیا اس کے بعد اس کو دوبارہ refresh کریں آپ تو یہاں پر دیکھیں یہ change ہو گیا اس طرح آپ اپنی sheet میں کہیں بھی change کر سکتے ہیں کچھ بھی روپیز لگانا ہے daryl لگانا ہے صرف آپ نے صرف یہ چھوٹی سے file اس کو اس کے اندر insert کرنا ہے یہ بہت ہی اچھا اور مزدار formula ہے جو لوگ excel میں کام کرتے ہیں وہاں پر یہ لگائیں گے تو اس سے ان کو لکھنا اور جو بھی اس کی calculation کرنا ان کے لئے easy ہو جاتا ہے automatically جو بھی figure آپ اس کے اندر لکھو گے تو آپ لکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر میں اس کو delete کر کے یہاں پر zero آرہ ابھی 25 لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں 25 روپیز آ گیا تو اگر 3 million لکھتا ہوں میں تو یہ دیکھیں 3 million لکھا آ گیا تو اس میں جتنا بھی لکھو گے body figure short figure automatically word میں آجے گی تو یہ formula جو ہے آپ کو میری description سے مل جائے گا پانے سے آپ download کر کے جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے alt f11 سے open کرنا ہے alt qc اس کو close کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری excel میں جو کام کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ان لوگوں کو اگر ہماری ویڈیو اچھی ہے تو پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے آپ کو related technical information world excel lumion attocad bill of quantity اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملیں گی تو thank you so much ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں